خداونت یسو مسیح میں زباریا کنزا کا آپ سب کو سلام دس فروری بدھ کا دن جو کچھ انسان میں سے نکلتا ہے وہی انسان کو ناپاک کرتا ہے ہمارے لئے آج کی تلاوت انجیل مقدس با مطابق مقدس مرکس اس کا ساتھویں باپ چودویں آیت سے لے کر تیسویں آیت تک اور پھر حجوم کو پاس بلا کر ان سے کہا کہ تم سب میری سنو اور سمجھو کوئی چیز باہر سے آدمی میں داخل ہو کر اسے ناپاک نہیں کر سکتی مگر جو چیزیں آدمی میں سے نکلتی ہیں وہی اسے ناپاک کرتی ہیں جس کے سننے کے کان ہو وہ سن لے اور جب وہ حجوم کے پاس سے گھر میں گیا تو اس کے شاگردوں نے اس سے اس تمثیل کی بابت پوچھا اور اس نے ان سے کہا کیا تم بھی ایسے بے سمجھ ہو کیا تم نہیں سمجھتے کہ کوئی چیز جو باہر سے آدمی کے اندر جاتی ہے اسے ناپاک نہیں کر سکتی اس لیے کہ وہ اس کے دل میں نہیں بلکہ پیٹ میں جاتی ہے اور جائے ضرور میں نکل جاتی ہے یوں سب کھانے کی چیزیں پاک ٹھہرا کر اس نے پھر کہا جو کچھ انسان میں سے نکلتا ہے وہی انسان کو ناپاک کرتا ہے کیونکہ اندر سے یعنی انسان کے دل سے برے ارادے نکلتے ہیں یعنی حرامکاریاں، چوریاں، خون ریزیاں، زناکاریاں، لالچ، بدیاں، مکر، شہوت پرستی، بد نظری، کفر گوئی، نخوت، ہماکت یہ سب اندرونی برائیاں نکل کر انسان کو ناپاک کرتی ہیں پاک انجیل کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں اے مسیح تری ستائش ہو آمین باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین مسیح میں آپ سب کی اسلام تھی عزیز سامائین خوشپر پاکستان سے ایرک سلویسٹر آج کی تلاوتوں پر دھیان و گیان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے عزیز مومنین آج کی پہلی تلاوت تکوین کی کتاب کے دوسرے باب سے لی گئی ہے یہ باب تخلیق کی تاریخ کا زمیمہ ہے اور تاریخ کے اس حصہ کی توسیع و تشریع پیش کرتا ہے جس کا فوری تعلق انسان کے ساتھ ہے یہاں پودوں اور جڑی بوٹیوں کے اگنے اور بڑھنے کا مزید بیان ہے کیونکہ وہ انسان کی خوراک ہونے کے لیے پیدا کیے گئے اور مقرر کیے گئے تھے زمین نے پھل خود بخود پیدا نہیں کیے بلکہ صرف خدا کی قدرت کے وسیلہ سے پیدا کیے بارش بھی خدا کی قدرت سے برستی ہے انسان زمین کی مٹی سے بنایا گیا یہ انسان کو بنانے کے لیے کیسی ناممکن سی چیز تھی ہم مٹی سے بنائے گئے ہیں تو ہم کس بات پر فخر کریں بنانے والا عظیم ہے اور اس نے ہر چیز امدہ پیدا کی ہے اس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اپنا دم پھونکا روحی انسان ہے اگر روح بدن کو زندہ نہ کرے تو بدن بیکار ہے ہم میں سے کسی کو بھی دنیا میں بیکار رہنے کو نہیں بیجا گیا جس نے ہمیں یہ روح اور بدن بنایا ہے اس نے ہمیں کرنے کو کچھ کام بھی دیا ہے خدا کا انسان پر اختیار تو ہے لیکن انسان کو اکل اور ازاد مرضی خدا نے دی ہے آدم کو خطرہ سے آگاہ کیا گیا کہ نافرمانی کی صورت میں موت ہے موت گناہ کا فوری نتیجہ ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے آلہ پن کو برقرار رکھیں اور ہمیشہ نیکی کے کام کریں عزیز مومنین آج کی پاک انجیل مقدس مرکس کے مطابق انجیل کے ساتھویں باب سے لی گئی ہے جہاں خداوند یسو مسیح کہتا ہے کہ سننا کافی نہیں بلکہ سمجھنا بھی ضروری ہے خداوند یسو مسیح ان کی غلطی کی اصلاہ کرتا ہے کہ کھانا ہمیں ناپاک نہیں کرتا کیونکہ وہ باہر سے انسان کے اندر داخل ہوتا اور خارج ہو جاتا ہے بلکہ ہمارے اندر دلوں میں پیدا ہونے والا بگاڑ اور خرابی ہمیں ناپاک کرتے ہیں ہمارے گندے خیالات اور جذبات برے اقوال و افعال ہمیں ناپاک کرتے ہیں کوئی دوسری چیز نہیں کرتی اس لیے ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ اپنے دلوں کی بدی کو دھویں یسو مسیح نے لوگوں کو جو تعلیم دی تھی وہ علیدگی میں اپنے شاگردوں کو بھی سمجھائی اس نے یہ سچائی کھول کر بیان کی تاکہ وہ سمجھ جائیں اور ایمان لائیں انسان کا دل اس کی خواہشات کا مرکز ہے یہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور برے بھی حرامکاری چوری کون ریزی زناکاری لالچ بدی مکر شہوت پرستی بد نظری کفر گوئی نخوت اور ہماکت ایسے جذبات اور عمال ہیں جن کا ٹکانہ انسان کا دل ہے ہمیں دونوں میں سے ایک کا چناؤ کرنا ہے کیا دل کی سچائی اور پاکیزگی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں یا میز دکھاوے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں خدا سچائی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی پاک ہو جائیں عزیز مومنین آئیں آج خدا سے دعا کریں کہ وہ ہمیں یہ فضل بکشے کہ ہم نیکی اور پاکیزگی کی زندگی بسر کریں اور ہمیشہ نیکی کے کام کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہیں اور بدی سے بچنے کی کوشش کریں مسیح خدا مند کے وسیلے سے آمین موسیقی موسیقی